دنیا میں سب سے کامیاب ہے وہ انسان جو مقصدِ حیات کو سمجھ لیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت اور کامیاب ہے انسان جو مقصدِ حیات کو سمجھ کر مقصدِ حیات کو پا لیتا ہے خوش قسمت ہے امامِ بارت رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر انسان دو مرتبہ جنم لیتا ہے ہر انسان کی پیدائش دو مرتبہ ہوتی ہے ایک مرتبہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے دنیا میں آتا ہے تب اس کا جنم ہے دوسرا جس دن وہ مقصدِ حیات کو سمجھ لے دوسرا جنم اس کا تب ہوتا ہے یہ مقصدِ حیات اتنا اہم ہے دوستانِ محترم میرے سویر کے جنمے دوست پیٹھے ہیں سب جانتے ہیں ہم جنیا میں اٹھی ہوا ہیں اور مزید گائیٹ کریں ہم قرآن اور حدیث سے لے سکتے ہیں اور بہترین گائیٹ کرنے کے لیے اللہ کی کلام قرآنِ مجید الحمدلہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ لوگوں نے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو اس لیے تخلیم کیا ہے تاکہ ہماری عبادت کریں سمجھائیں انسان اور جن کیوں پیدا کیے گئے تاکہ ہماری عبادت کو اللہ کی عبادت کو بڑا مور طلب معاملہ ہے یہ ہم آج مقصدِ حیات کے فلسپے کو بلکل چھوڑ چکے ہیں اس کی مین بجا چاہتے ہیں اس کی مین رزن کیا ہے اس کی مین رزن ہمارے نام نحاد پیر نام نحاد مولوی اور یہ جو سٹیجوں پر پڑھنے والے ناتخوان اور مقیب ہیں انہوں نے ہمیں شوق عبادت شوق آخرت اور شوقِ قبر شوقِ حشق شوقِ میزان سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اپنا نام نہ لکھنے والا آخرت کے اوپر فلسپہ بیان کر رہا ہوتا ہے اپنا نام نے لکھنا تھا انسان کو اور وہ فلسپہ بیان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے تو فلسپہ کافی ہیں یہ جمعہ آپ نے عام سنا ہوتا ہے اب یہ پورا جملہ اللہ کی اس قرآن کی آئیت اس کی نفی کرنا ہوتا ہے کیا بھر بات ہے اللہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ عِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا دیا گیا ہے تاں کہ وہ ہماری عبادت کریں آپ یہ کوئی کہے کہ نام نہات مولوی فلسپہ بیان کریں کوئی جاہل پیر یا کوئی اس طرح کا درویش فقیر لبی لبی لڑے رکھی خلاف سنت داڑی کبھی کنگی نہیں خلاف سنت کبھی کپڑے پہنے نہیں خلاف سنت نماز ہمیں پڑے نہیں خلاف سنت علم کی عین کو نہیں دانتا اور فلسپہ کیا بیان کر رہا ہے فلسپہ آخرت فلسپہ قرآن فلسپہ حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہے دوستان محترم ہمیں بچنا ہے ان لوگوں سے یہ لوگ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں کیا فرما رہا ہے اللہ سورہ ایسر پڑھیں وَلَاسْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ قسم ہے زمانے کی اللہ قسم خواہ کر فرما رہا ہے اور قسم کب خائی جاتی ہے جب معاملان انتہائی اہم ہو گئے جب کسی کی توجہ مبزول کرانی ہو تب قسم خائی جاتی ہے اور قسم خواہ کر اللہ کیا فرما رہا ہے اِلَّ الَّذِينَ عَامَلُونَ اِلَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کہ انسان فسارے میں ہے انسان نقصان میں ہے اِلَّ الَّذِينَ عَامَلُونَ سُوَائِ اُن لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ اور جنہوں نے بے اعمال کی اب یہاں پر قرآن کوئی کسی میتیمیٹکس کمیسٹری فیزکس یا کوئی دنیاوی ریڈریجر اس کا بلسپانی پیان کر رہا ہے اللہ کی پاک علام اور کوئی مشکل لفظ نہیں سیدھے لفظ اللہ اپنے بندے سے کیا چاہا رہا ہے وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ وَعَقِيمُ السَّلَا وَعَامُ السَّخَاتِ وَرْقَعُمَا رَاقِعِينَ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ترجمہ کا پتہ ہی حقیقت جانتے ہیں اور میرا اور آپ کا ہی کیا روز کا اور ہم جیسے اشیائی مسلمان ہیں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا کہاں پر جی پیر جانے استغرقہ مولا علی جانے بہت سے پاک جانے حضور جانے بے شک یہ سب چیزیں ہیں لیکن دوستانِ من یہ جو قرآن ہے نا یہ حضرتِ موسیٰ پر نہیں اترا حضرتِ عیسیٰ پر نہیں اترا حضرتِ دعوت پر نہیں اترا حضرتِ نو پر نہیں اترا عبراہیم کی آدم پر نہیں اترا کس پر اترا ہے آقاِ نوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اگری بات قرآن کی آیت ہے قرآن کیا کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْ لِلْرَسُولِنْ كَرِيمِ یہ جو قرآن ہے نا یہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے قرآن کی سیام انسان کی بات نہیں ہے اللہ کا پیغام اور رسول کی زبان کا نام قرآن ہے اب یہ ایمان سے بتائیے کیا دنیا میں میرے اور آپ کے نبی سے بڑا کائنات میں ہے نہیں ہے دنیا میں میرے اور آپ کے خدا سے بڑا کوئی خدا ہے نہیں ہے تو پھر ہم کیوں دامنِ خدا اور دامنِ مصطفیٰ چھوڑ کر ان نام میں ہاتھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں صحیح کی ہمیں صحیح جو نفسیاتی مسئلہ ہے یہ لاحق ہو چکا ہے ہر انسان ذہنی مریض ہو چکا ہے ذہنی بیمار ہو چکا ہے ہم جب کسی کو فیز کرنے میں آتے یہ نہیں دیکھتے کہ ماذا اللہ یہ صحیح ہے یا بلچ رائٹ ہے یا رام میں نے نماز چھوڑی میرے مریض سے کسی نے کہا کہ یار آپ کے پیر سب نماز نہیں پڑھتے بجائیں یہ اپنے پیر کی بارگاہ میں آکے عرض کیا جائے کیا ہوتا ہے؟ قرآن نبی ساڑھے پیرانی پڑھی ہوئی ہے یہ ہوتا ہے نا وہ میرے بھائی پیر جیسا نہیں ہو بشر ہے انسان ہے فرجتہ نہیں نبی نہیں خدا نہیں انسان ہے بچر ہے اسے گلتی ہو سکتی ہے میں کسی کے پیر ساکھوں کو کہ یار آپ کے پیر ساکھوں نے داڑھی نہیں رکھی بجائیں یہ کہنے کے اپنے پیر کی بارگاہ میں عرض کریں حضور حضور کی سنت ہے کیوں نہیں رکھی آگے سے میں فیز کرتا ہوں کہ جیسا میرے پیر ساکھ تو ایسے ہاتھ پیر میں تو داڑھی آ جاتی ہے وہ میرے بھائی کیا پیغمبر سے بڑا کوئی کرامت دکھانے بڑا تھا؟ علی سے بڑا کوئی کرامت دکھانے بڑا تھا؟ حسین حسن مادشاہ زہن اللہ بڑین حسن عسکری اور امام محمدی سے بڑا کوئی بڑی ہے؟ نہیں ہے کیا وہ ہاتھ میں ارتھتے ہیں؟ داڑھی کے نہیں کے داڑھی آئے؟ دوستان محترم مقصد صرف یہ ہے کہ مقصد حیات کو سمجھو اور مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیر یہ ہے مقصد حیات